اسلام علیکم میں ہوں یاسمین حما خان اور آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں کوفتے اور آلو زیادہ تر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے کوفتے پھٹ جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں تو دوستو آج جس طریقے سے میں آپ کو کوفتے بنانا بتاؤں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے نہیں پھٹیں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمیں کس طریقے سے بنانے ہے جس سے کہ ہمارے کوفتے نہ ٹوٹیں نہ پھٹیں اس کے لئے ہم نے سات سو پچاس گرام قیمہ لے لیا ہے یہ میں نے مٹن کا قیمہ لیا ہے اور اس کو میں نے مشین سے نکلوا لیا ہے ساتھ ہی ہم اس کو تھوڑا سا گرائن کریں گے مکسی میں ڈال کر کے تاکہ یہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے جس کی وجہ سے بھی ہمارے کوفتے جڑے رہتے ہیں تو یہ ہمارا اچھے سے واش کر لیا ہے اب یہ پکنے کے لئے تیار ہے ساتھ ہمیں 50 گرام ہم نے چنے لیا ہے اور یہ چنے ہمارے جو ہوتے ہیں یہ روستٹ ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر چھلکا نہیں ہوتا یہ بہت ہی آسانی سے کریانا سٹور پر آرام سے مل جاتے ہیں اگر آپ کو کسی وجہ سے نہیں مل رہے ہیں تو آپ اس کی جگہ جو چھلکے لگے ہوتے ہیں ان کا چھلکا ہٹا کر use کر سکتے ہیں بھونے ہوئے چنے کا چھلکا ہٹا کر use کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے تقریباً 10 سے 12 کاجو لے لیے ہیں اور ان کو بھی ہم ان چنوں کے ساتھ میں ہی grind کر لیں گے تاکہ یہ جو powder ہے ہمارا تھوڑا زیادہ quantity میں ہو جائے تاکہ کوفتوں کے اندر بہت ہی اچھا سا flavor آئے ساتھ ہی ہم نے دو انچ کا درکہ پیس لیا ہے اس کو ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے چھے سے ساتھ ہم نے ہری میچے لیے ہیں اس کو بھی ہم نے بارک بارک کٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا باؤل ہرا دھنیا لیا ہے اس کو ہم نے بارک کٹ کر لیا ہے ہم نے ایک چھوٹے سائز کی onion لے لی ہے اور onion کو ہم نے roughly chop کر کے رکھا ہوا ہے تقریباً 20 ہم نے یہاں پہ لسن کے جوے لیے ہیں ان کو بھی ہم grind کر لیں گے قیمے کے ساتھ ہی تو سب سے پہلے ہم میکسی کا جار لے لیں گے اس کے اندر ہم کاجو اور چنوں کو grind کر لیں گے کیونکہ اس کو ہمیں سوکھا ہی grind کرنا ہوگا تو ہم اسے پہلے grind کریں گے کاجو اور چنے کا ہم نے اس طریقے سے fine powder بنا لیا ہے اب اس کو ہم transfer کر لیں گے اسی باؤل میں جس سے ہم نے نکالا ہے اور اب اس کے اندر ہم لسن اور onion لے کر grind کریں گے اسی کے ساتھ ہم پھر قیمہ grind کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے onion اور لسن تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے grind کر لیں گے ہم نے onion کا اور garlic کا paste بنا لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا fine paste بنانا ہے ساتھ ہی اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا قیمہ ڈال کر کے grind کر لیں گے لسن ادرگ کے ساتھ میں بہت اچھی طریقے سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیمہ دو کلر کا ہے جس میں ہم نے onion اور لسن کو پیسا ہے اس کا کلر الگ ہے جو ہم نے ایسے ہی پیسا ہے اس کا کلر الگ ہے لیکن یہ صرف لسن اور پیاس کی وجہ سے ہے تو اب اس کے اندر ہم اور چیزیں ایڈ کر لیں گے ہم نے بارک باری کٹ کر کے رکھیے ادرگ ہری میرچیں ہرا دھنیا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے half teaspoon salt اور half teaspoon ہی ہم اس میں red چلی پاورڈر ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کاجو اور چنے کا پاورڈر بنا کر رکھا تھا اس کو اچھے سے ڈال کر اس طریقے سے ہم میکس کر لیں گے یہ سارے جو چیزیں ہیں سارے اچھی طریقے سے میکس ہو سکتی ہیں بہت اچھی طریقے سے اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہاں پر انڈا کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جن چیزوں کو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اسی سے ہی اس کا ٹیپس بہت اچھا ہو جائے گا اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر بھی ایڈ ہوگا وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی ہوں لیکن میں نے رکھا ہوا ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اب اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم ایک ٹیبل اسپون دیسی پیور گھی ڈال دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ سافٹ بن کر تیار ہوتے ہیں اس کے جگہ آپ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے بھی ہم ڈال کر اچھے سے میکس کر لیں گے اس سے ہمارے کوفتیں بہت زیادہ سافٹ بنتے ہیں بہت اچھے ذائقے دار بن کر تیار ہوتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ہماری بہت اچھی طریقے سے قیمے کے ساتھ میں میکس ہو چکی ہیں قیمہ ہمارا بالز بنانے کے لیے بلکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو اب ہم چھوٹا سا پوشن لیں گے جتنا بڑا آپ کو کوفتہ تیار کرنا ہے اتنا بڑا پوشن لے لیجئے ہلکا سا آپ پانی کا ہاتھ لگائیے اور اس کو اچھے سے اس طریقے سے گول کرتے کرتے کوفتے کی شکل میں بنا لیجئے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہی دباتے جائیے بلکل اچھے سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ یہ دیکھئے تو اب اس طریقے سے ہم بنا بنا کر پہلے پلیٹ میں رکھ لیں گے اس کے بعد میں میں اس کی کری کا سمان دکھاؤں گے تو سارے پیمیکے ہم نے اس طریقے سے بول بنا کر تیار کر لیے بلکل اچھے سے کوفتے بن کر تیار کریا ہے ہم نے بلکل چکنے ہونے چاہیے آپ کے کوفتے اس وجہ سے پھر آپ کے کوفتے بلکل ٹوٹیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ چکنے ہوتے ہیں اور گریوی کے لیے ہم نے مسالے لیے ہیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے یہ ہم نے ساوت گرم مسالہ لیا ہے دس سے بارہ کالی مرچے چھے ساتھ لونگ اور تین ہمارے پاس چھوٹی علاجی ہیں کیونکہ ہم نے گرم مسالہ پاورڈر تھوڑا سا اور ایٹ کریں گے جب ہمارے کوفتے تیار ہو جائیں گے تو اس لیے ہم نے کھڑا گرم مسالہ بس اتنا ہی لیا ہے 1 ٹی سپون فول بھر کر ہم نے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے 2 ٹی بل سپون ہم نے یہاں پہ کرینڈر پاورڈر لیا ہے کیونکہ گریوی جو ہوتی ہے وہ تھیک ہونی چاہیے تو اس کے لیے کرینڈر پاورڈر پاورڈر تھوڑا سا زیادہ ہی ہوتا ہے 1 ٹی سپون ہم نے یہاں پر حلدی لے لیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کا ہم نے آلو لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور سادھی ہم نے ایک بڑے سائز کی انین لے کے اس کو بہت ہی فائنلی چوب کر لیا ہے سلائسز میں اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اور اس کے بعد میں دہی کے ساتھ میں گرائن کر لیں گے تو یہاں ہم نے ہنڈر گرام دہی لے لیا ہے دہی کے ساتھ میں گولڈن براؤن کر کے انین کو اس کے ساتھ بیٹ کر لیں گے سادھی ہم نے یہاں پر 2 ٹی سپون جینجر اور گالک پیسٹ لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے کوفتوں کو فرائی کر لیں گے کڑائی کے ہم نے 200 ایمل کے قریب آئل کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم سب سے پہلے اپنی آنین کو گولڈن براؤن کریں گے اور اس کے بعد میں ہم کوفتوں کو فرائی کریں گے اس کے بعد میں آئل کو تھوڑا کم کر دیں گے کیونکہ آئل تھوڑا زیادہ ہے جب آنین گولڈن براؤن کرنی ہوتی ہے ہمیں تو آئل تھوڑا زیادہ ہی لینا پڑتا ہے آنین کو ہم اچھا سا گولڈن براؤن ہونے تب فرائی کر لیں گے آنین ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے ہمیں اس سے زیادہ ڈاک کلر نہیں کرنا ہے کیونکہ اسے باہر نکالنے کے بعد میں بھی یہ تھوڑی سی کلر چینج کرتی ہے تو اسے اب ہم باہر نکال لیں گے اس کو تھوڑا کرنے کے بعد میں دہی کے ساتھ گرائن کر لیں گے اب اس کے اندر ہم فرائی کر لیں گے اپنے کوفتوں کو تو اس طرح سے ہم کوفتیں ڈالتے جائیں گے بہت سارے لوگ کوفتوں کو فرائی نہیں بھی کرتے ہیں تو وہ مسالے کے ساتھ میں پکاتے ہیں اس طرح سے بھی پکایا جاتے ہیں لیکن فرائی کیے ہوئے جو کوفتیں ہوتے ہیں ان کا ٹیس بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں فرائے کر کے ہی بنانا پسند کرتی ہوں ویسے اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو بغیر فرائے کی ہوئے یعنی مسالے کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس طرح ہی سے ایک بار بنا کر ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے ہمارے لائٹ گولڈن ہو جانے تک ہمیں فرائے کرنا ہے اپنے کوفتوں کو تو اس طرح سے ہم ہلکے ہلکے سے چاروں طرف سے یا پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کڑائی کو اس طریقے پکڑ کے ہلکے ہاتھ سے یوں یوں گھما دیں تو یہ آسان ہو جائے گا آپ کو گھمانا چاروں طرف سے ہمارے ایک ہی جیسے کوفتے ہونے چاہیے اپنے آپ ہی ہو جاتے ہیں جب ہم اس طریقے سے کڑائی اٹھائیں گے ہلکے سے یوں ہلا دیں تو اس کلر اپنے آپ ہی چینج ہو جائے گا سائیڈے چینج ہو جاتی ہیں کوفتوں کا کلر ہمارے لائٹ گولڈن ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو اب اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور بچے ہوئے کوفتیں اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اوائل کو ہم نے تھوڑا سا کم کر لیا ہے یہ دیکھئے جتنا ہمیں ضرورت ہے اب ہم نے اتنا ہی اوائل چھوڑا ہے اس کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے کھڑے گرہ مسالے اور اس کو ہلکا سا تڑکائیں گے اور ساتھی ہم اس کے اندر جنجر اور گالک پیس اٹھ کر دیں گے اسے زیادہ پکانے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسالے کے ساتھ میں بھی ہمارے مسالے پکتے ہیں تو اب اس کے ساتھ ہی ہم جنجر اور گالک پیس اٹھ کر دیں گے اسے ہلکا سا بھول لیں گے اور ساتھی ہم نے جو مسالے آپ کو مینشن کیے ہیں وہ سارے یہاں پر اٹھ کر لیں گے تو جنجر اور گالک پیس کا جو ہم نے بھولا ہے اسے تقریباً تیس سیکن کے لیے ہی ہم فرائی کریں گے اسے زیادہ نہیں بھولیں گے جنجر گارلک پیس کو تقریباً تیس سیکن کے لیے ہم نے فرائی کر لیا ہے اب گیس کا فلیم ہم سلو کر دیں گے اور اس میں مٹ ڈال دیں گے اپنے سارے مسالے اور اسے تقریباً تیس سیکن کے لیے مسالے کے ساتھ میں بھون لیں گے تاکہ مسالے کی جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے اسے کیا ہوگا کہ گریوی کا جو کلر ہم بنائیں گے وہ گریوی تھوڑی سی ڈارک کلر کی یعنی کہ ایسے لگے گا آپ کو کہ یہ بہت زیادہ اچھی سی دیکھنے میں لگے گی جیسے ڈھابے پہ ہوتی ہے تھوڑی سرک سرک تیس سیکن کے لیے ہم نے مسالے کو سوکھا ہی بھون لیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کے اس مسال کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ مسالہ بہت اچھی طریقے سے بھون جائے اس میں کسی بھی طریقے کی کچھی اسمیل باقی نہ رہے مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھونے گا اس میں ہم ساتھ ساتھ آلو بھی آئٹ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آلو ہمارے تھوڑے ٹینڈر ہو جائیں گے آلو کو ہم نے زیادہ موٹا رہی ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کٹا ہے اس میں چار پانچ پیس میں نے کٹ کر لیے ہیں بڑے سائز کا آلو تھا تو اتنے کٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ آلو ہمارے جلدی سے ٹینڈر ہو جائے گا مسالے کے ساتھ میں ہمارے آلو بھی تھوڑے سے پک چکے ہیں تقریباً دو منٹ کے لیے اب ہمیں کفتوں کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوگی اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے آنین اور دہی کا پیس آنین کو ہم نے دہی ڈال کر کے پیس بنایا ہے اب اس میں جار میں کافی مسالہ ہوتا ہے تو اس کو اب ہم تھوڑا سا پانی ڈال کرتے اسی کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اسی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اپنے کفتوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے وہ ہی جار دھو کر پہلے ایڈ کریں گے کیونکہ ساری چیز اچھے سے مکس ہو چکی ہیں سادی اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی یعنی گریوی کی لائک ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے جتنا کہ ہمیں گریوی چاہیے اسی صاحب سے آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور تقریباً دس منٹ کے لیے اسے ہمیں کوک بھی کرنا ہے تو اسے صاحب سے پانی ایڈ کریں تو اتنا پانی ہمارا پکا ہوا ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس کے اندر اور ایڈ ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ پورا ایک ٹوٹل گلاس پانی کا مطلب اس میں تقریباً 300 ایمل کے قریب پانی آتا ہے یہ ایڈ کر دیا اور تقریباً 100 ایمل پانی اور ایڈ کیا ہے اس میں میں نے 400 ایمل کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کی جو کنسسٹینسی ایک دم پارفیکٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اتنا پکا لیں گے کہ آلو ہمارے بہت اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے گریوی کی کنسسٹینسی تھوڑی کم ہو جائے اور کوفتے بھی ہمارے ایک دم سے تیار ہو جائیں تقریباً ہم اسے دس منٹ پکائیں گے میڈیم فلیم پر ایک اوبال آنے کے بعد میں ہمارے آلو اور کوفتوں کو پکتے ہوئے دس منٹ ٹیک ہو چکے ہیں اور آلو ہمارے ٹینڈر ہو گئے کیونکہ میں نے ان کو چیک کر لیا تھا اب اس میں ہم ہلکا سا چمچ چلائیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا گرہ مسالہ پاوڈر ایٹ کریں گے اور ساتھی ہم تھوڑا سا اس میں ہرادھنیا ایٹ کر دیں گے گیس کا فلیم ہم آف کر دیں گے اور ان کو کر لیں گے ڈش آؤٹ تو بہت ہی مزیدار ہمارے آلو اور کوفتے بان کر تیار ہیں یہ ڈیلی کے فیمس ریسیپی ہے اور ہر گھر میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے آپ بھی ان کو بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارا کوفتہ ایک بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے بلکل کھلا کھلا بھی نہیں ہے اور بہت ہی شاندار بن کر تیار ہوئے ہیں سیم میتھڈ سے آپ بنائیے کوفتوں کو انشاءاللہ آپ یہ کوفتے بھی بلکل ٹوٹے بغیر ہی بنیں گے اور بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی ہیلپول لگتی ہے اور پسند آتی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں پھر حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال لگیں اللہ حافظ